عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ اور عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک بات بہت سب کو معلوم ہے لیکن پھر بھی یاد دہانی کے لیے جسا علی رضی اللہ harness نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے بی بی فاطمہ کے شہر تھے اسی طرح عثمان رضی اللہ armourmind نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کے شہر تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا ایک نکاح ہوا وہ بیٹی کا جب انتخال ہو گیا تو اللہ کے نبی نے ان کو اپنی دوسری بیٹی بھی نکاح میں دیئے یہ دونوں بھی بی بی فاطمہ کی بڑی بہنے تھے اس لیے عثمانِ غنی کو زن نورین بھی بولتے یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو نور بولتے زن نورین دو نور کے شوہر تھے ماشاءاللہ اور جب عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ جنگِ بدر کے واقعے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگِ بدر فتح کر کے واپس آ رہے تھے خوشی کے ماحول میں تھے عثمانِ غنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی تطفیر کر رہے تھے یہ آپ کے میرے لئے سبق ہے غور سے سنیے اللہ کے نبی واپس آ رہی عثمانِ غنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو دفن کر رہے جب دفن کر رہے تھے عثمانِ غنی کے خریب جب اللہ کے نبی گئے تو عثمانِ غنی رونے لگے اللہ کے نبی بولے کیا ہوا عثمان بولے اللہ کے رسول آپ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا باپ ہونے کے ناتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں پانی آ گیا آنسو پوچھ کر اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اے عثمان ایک باپ کا میرے سینے میں غم بہت زیادہ ہے لیکن آج میری امت کی خوشی پر یہ باپ کے غم کو آنے نہیں دوں گا کیونکہ میری امت بدر جیت کر خوش ہے پلٹ گئے دوسری چیز کیا بولے اے عثمان میری ایک اور بیٹی سے ترہ نکاح کر آتا ہوں اور اللہ کی خصم ہے اگر اللہ مجھے پچاس بیٹیاں دیں گے تو ایک کے بعد ایک تجھے دیتا جاؤں گا بولے یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے ایک اور ایسا ہی موقع تھا مدینہ میں خہت تھا فیمن ڈراؤٹ تھا پانی نے پڑھنے سے پورا اناج وغیرات سوک گیا تھا عثمان رضی اللہ عنہ کے دس اونٹ پر اناج آتا اللہ کے نبی بولتے کون ہے تم میں سے جو انہیں ایک اونٹ خیرات کرے اور مجھ سے جنت کی بشارت لے لے عثمان غنی رضی اللہ عنہ اٹھ کر بولے میرا ایک اونٹ لے لیجئے یہاں تک کہ اللہ کے نبی دس بار بولے پورے دس کے دس اونٹ عثمان غنی رضی اللہ عنہ دے دیا نے ایک ہی بیٹھک میں دس مرتبہ جنت کی بشارت کی اللہ کے نبی صلی اللہ عنہ سے عثمان غنی رضی اللہ عنہ